موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ایک سال پہلے اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے آئین کا سہارا لیا وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مشکلات اور چیلنجز ہیں اس میں کوئی شک نہیں تمام جماعتوں نے اپنے منشور کے مطابق الیکشن میں جانا ہے وفاقی کابینہ نے الیکشن اخراجات سے مطالق بل کی منظوری دے دی انتخابی اخراجات کا بل کابینہ سے منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ سیلیکٹڈ حکومت کو نکالا گیا تو ہمیں تباہ شدہ معیشت ملی عمران خان کا قاتلانہ حملے کے مدعی ایسے چو کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ عمران خان کا کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ مقدمے کے اہم گواہان کی موت کو یاد کرنا بھی اہم ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ریکارڈ کے ساتھ بھی چھیر چھار کی گئی پنجاب اور سندھ کے کچھے میں ڈاکو کے خلاف آپریشن دوسرے روز بھی جاری آئی جی سے ڈاکو کے خلاف آپریشن کے موقع پر سکھر پہنچ گئے رحیم یار خان کے کچھے علاقے میں ڈاکو کے خلاف گرینڈ آپریشن گیارہ ہزار اہلکار موجود ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کیا نیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا نیڈا میں ستیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیا نیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی 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 وزیر آزم پاکستان شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایک سال پہلے اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے آئین کا سہارا دیا اتحادی حکومت کو ایک سال ہو گیا ہے مشکلات اور چیلنجز ہیں اس میں کوئی شک نہیں آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقع پر منقض ہونے والے قومی اسیمبلی اجلاس میں وزیر آزم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین یاد دلاتا ہے کہ انیس سو پچپن میں نظریہ ضرورت کو اجات کیا گیا آئین آج بھی زندہ سلامت ہے دستور کا تحفہ دینے والے قائدین جماعتوں اور ارکان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک سال پہلے اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے آئین کا سہارا لیا اتحادی حکومت کو ایک سال ہو گیا ہے مشکلات اور چیلنجز ہیں اس میں کوئی شک نہیں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ماضی میں ایک چیف جسٹس نے بغیر پوچھے ایک ڈکٹیٹر کو تین سال کی ریایت دی تمام جماعتوں نے اپنے منشور کے مطابق الیکشن میں جانا ہے جب تیہ کرنے کے مل کر چلنا ہے تو بڑے بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں بلکہ آج کے دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح انیس سو پچپن میں پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو اجات کیا گیا اور پھر کس طرح ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو بن پوچھے تین سال کی ان کو ریایت دی اور اسی طریقے سے جانب سپیکر آئین پاکستان کو بساوقات ری رائٹ بھی کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر سدارت کابینہ کے اجلاس میں الیکشن اخراجات سے متعلق بل کی منظوری دے دی گئی مزید احوال اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں الیکشن اخراجات سے متعلق بل کی منظوری دے دی گئی وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پنجاب میں الیکشن کے لئے الیکشن کمیشن کو فنڈز کی فرہمی کی سمری پر مشاورت کی گئی کابینہ نے الیکشن کمیشن کے اخراجات سے متعلق بل کی منظوری دی وزیر خزانہ اسحاقڈار نے کابینہ کو سمری سے متعلق بریفنگ دی کابینہ سے منظوری کے بعد بل کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا علاوہ عزیز کابینہ کے اجلاس میں ای سی سی کے آسمین حج کو بلا قرآندازی حج پر بھیجوانے کی منظوری لی جائے گی اجلاس سے قبل تمام سیکریٹریز اور افسران کو باہر پھیج دیا گیا تھا قبل عزیز سپیکر راجہ پرویس اشرف کی زیر سدارت قومی اسیمڈی کا اجلاس ہوا جس میں اسیمڈی اجلاس میں معمول کی کاروائی کا ایجنڈا موطل کر دیا گیا وزیر خزانہ اسحاقڈار نے الیکشن اخراجات قبل قومی اسیمڈی میں پیش کیا اور ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازش بچھا دی گئی کامیاب حکومت کی موشی پالیسیوں کو نقصان پہنچایا گیا انہوں نے کہا کہ سیلیکٹڈ حکومت کو نکالا گیا تو ہمیں تباہ شدہ معیشت ملی پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے ملک دیوالیا ہو جائے میرے غیر ملکی دورے پر شکوک و شبھات پھیلائے گئے پی ٹی آئی قیادت کوشش کر رہی ہے ملک میں انتشار پھیلے یہ لوگ ملک دشمنی پر اترائیں ہیں اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے قاتلانہ حملے کے مدعی ایسے چو کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے قاتلانہ حملے کے مدعی ایسے چو کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا عمران خان نے کہا کہ دل کے دوری کے نتیجے میں ایسے چو آمیر شہزاد کی اچانک وفات کی بازابتہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں چیئرمن پی ٹی ای امران خان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ایسے چو آمیر شہزاد نے وزیر آباد میں مجھ پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کیا وہ قتل کے اس منصوبے جس کی تحقیقات جی آئی ٹی کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کار فرما اناثر کو بنقاب کرنے کے حوالے سے ایک اہم گواہ دے امران خان کا مزید کہنا تھا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ریکارڈ کے ساتھ بھی چھیر چھوڑ کی گئی ہے جن پر اثرار حالات میں ایف آئیے کے تفتیشکار ڈاکٹر رزوان مقصود چپراسی اور شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کے دیگر اہم گواہان کی امواد ہوئیں ان کو یاد کرنا بھی اہم ہے دوسری جانب چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا کہ سازش امریکہ سے نہیں یہی سے شروع ہوئی اور پی ڈی ایم کے تمام لوگ شامل تھے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کے آخری سال معیشت اوپر گئی پاکستان ان ممالک میں شامل تھا جس نے کرونا کا بہتر مقابلہ کیا موجودہ حکومت کی ایک سالہ کارکردگی سب کے سامنے ہے پنجاب اور سن کے کچھے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن دوسرے روز پی جاری ہے آئی جی سن غلام نبی میمن ڈاکوں کے خلاف آپریشن کے موقع پر سکھر پہنچ گئے پنجاب اور سن کے کچھے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن دوسرے روز پی جاری ہے آئی جی سن غلام نبی میمن ڈاکوں کے خلاف آپریشن کے موقع پر سکھر پہنچ گئے پولیس حکام کے مطابق آئی جی سن کشمور، شکارپور اور گھوچکی کے کچھے کا دورہ کریں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق جدید ہتھیاروں اور بکتر بند گاڑیوں سے پیش قدمی کرنے والے پولیس اہلکاروں اور ڈاکوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے ڈی پیو راجنکور کا کہنا ہے کہ ڈاکو دریائے سن کے جزیرہ نمہ علاقے میں چھپے ہوئے ہیں دوسری جانب آئی جی سن نے آج ڈاکوں کے خلاف آپریشن سے مطالق اجلاس طلب کر رکھا ہے واضح رہے کہ پنجاب کے آئی جی کی قیادت میں جانے والی پولیس پارٹی پر گزشتہ روز حملہ کیا گیا تھا جس میں ایک اہلکار زخمی ہوا تھا گزشتہ روز آپریشن میں ڈاکوں سے پولیس چاکیا خالی کرا لی گئی تھی دوسری جانب کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن کی نگرانی کے لیے موقع پر پہنچنے والے آئی جی پنجاب عثمان انور اور ڈی پیو رحیم یار خان پر ڈاکوں نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک ہیڈ کانسٹیبل زخمی ہو گیا آئی جی پنجاب عثمان انور کا کہنا تھا کہ کچھے کے علاقے میں پولیس چاکیا مکمل بحال کر دی گئی ہے جبکہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن چاری ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی